ہندویزم کو نہ صرف عرب کنٹری بلکہ یورپ اور مغرب میں جو ہے بہت زیادہ پذیرائے مل رہے ہیں بہت زیادہ پریز مل رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو مسلمان کے جو مسجدی ہیں اللہ اکبر کے ناروں پر بین اسلامی مسجدوں پر بین لور گنیشو کو بھی انہوں نے لگایا تو وہ کافی اچھا ہمیں لگا کہ مطلب کہ آج کے ورلڈ میں مطلب کہ foreigners بھی وہ یہ چیز کر رہے ہیں کیونکہ آج کل ازادہ تر ایتھیسٹ ہی آپ کو ملیں گے ایشین ڈیولپنٹ بینک نے پاکستان کو ایڈوائز کیا ہے کہ پاکستان جو ہے پرائم منسٹر آف انڈیا نارندر موڈی جی کے جو پولیسیز ایڈوکیشن پولیسیز ان کو کوپی کرے اور اس سے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو ٹھیک کیا جائے وہ یہاں پہ American companies کے CEO بن چکے ہیں اور اس وقت جو چائنہ ہے چائنہ امریکہ کا جو خواب ہے کہ چائنہ سے کی اس پہ dependency کو ختم کیا جائے تو وہ سارا کاروبار چائنہ سے اٹھا کے وہ ایڈیا لے گی جا رہے ہیں کیونکہ یہاں ان کمپنیوں کے CEO بھی وہ ہیں مسلمانوں کے خلاف جتنی کاروائیاں ہندو کرتے رہے ہیں میں نے کئی بھائیوں مسلمان بھائیوں کو انگلینڈ میں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم انگلینڈ کے اندر شریعہ انفورس کریں گے جہاں کہ آپ پیدا ہوئے وہاں تو شریعہ انفورس نہیں ہو رہی ہے لندن میں کس طرح انفورس کر لوگے نمشکار دوستو چینل پر آپ کا خاردک ابھی نندر ہے دوستو ابھی جو ہے بھارت میں گھنپتی بپا کی پوز آرچانہ چل رہی ہے ان کے پندال بنائے گئے ہیں بہت ہی سندر سجاوٹ کی گئی ہے اور دیکھتے ہی بنتا ہے دوستو وہاں گھنپتی بپا کی پندال کی سجاوٹ اور وہاں پہ آئے بھاری بھیڑ بھاری ہوجوم کا جو شردہ ہوتی جو بھکتی ہوتی ہے گھنپتی بپا کے لیے وہ ان پندالوں کو یونیک بناتی ہے دوستو تو انڈینز چاہے جہاں بھی ہوں دوستو گھنپتی بپا کی پتھی جو ان کا پریم ہے جو ان کی بھکتی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی ہے تو ایسا ہی نظارہ ایک دیکھنے کو مل رہا ہے امریکہ کا اسٹیٹ ہے ایک نیو جرسی وہاں پر گھنپتی بپا کا پندال لگایا گیا اور بھاری ماترہ میں انڈینز وہاں پر آئے بپا کا آشرباد لیا وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور گھرپتی بپا کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ اچھی طرح سے منائی جا رہے ہیں وہاں پر تو جب وہاں سے کلپس وائرل ہوئی اور نیوز بریک آؤٹ ہوئی تو پاکستانی میڈیا اس پر رییکشن دے رہا ہے دوستو تو ایک دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں مطلب ہندوز کا تو فسٹیوال ہے اور بھائی فارنرز بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے موسلمز ہی انڈیا میں سیلیبریٹ کرتے ہیں صحیح بات مسلم بھی لوگ جاتے ہیں نا ساتھ سیلیبریٹ کچھ چیزیں کرتے ہیں کیونکہ انڈیا میں ایک تا ہے بلکل صحیح بات ہے ہندو مسلم سب ایک ہیں اور بھائی مطلب یہ ایک تا صرف انڈیا میں دیکھنے کو ملتی ہو اور کئی دیکھنے کو ملتی بھی نہیں ہے اور جس طرح یہ فارنرز وہ ایک دو لڑکیں دی وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی ہم نے سپینٹ سے آئی ہیں ہمیں دوست سے ہاں پر لے کر آئے ہیں اور ہمیں یہ ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ کمار کر رہے تھے بلکل اور اسی طرح کا لوگ پھر اس طرح کے فسٹیوال میں اٹینڈ ہوتا ہے پھر یہ اس ریلیجن کو ایکسپلور کرتا ہے تو وہ پھر کنورٹ بھی اس ریلیجن میں ہو جاتا ہے لیکن پھر کتنا خوشی سے مرا رہے ہیں لوگ یہ خوشی کا ظاہر ہے نا اس میں کوئی مذہب شہر زبکی نہیں ہے مسلمان بھی جاتا ہے عیسائی بھی جاتے ہیں سیلیبریڈ کرتے ہیں بلکل بابا یہ کیونکہ خوشیوں میں براپر کے شریک ہیں بلکل بابا اور جس طرح افریکن دیش میں وہ کر رہے تھے گنبتی پپا مورے وہ وہ بلکل ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کہہ لیکن یہ میں نے کارٹوز میں بھی دیکھا ہے گنیشہ لارڈ گنیشہ کی جو ایک مووی تھی اس میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی تھی یہ پیس کامل سیکشن بتائیں گے اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم لوگ مطلب کہ پہلے دن دوسرے دن مطلب صبح اور شام کو اسے پوجہ کرتے ہیں بس بجاہ پوجہ کرتے ہیں نا یہ اپنا اپنا مذہب بھی بلکل 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 اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے افریقہ میں آئی تینک تو افریقہ میں بھی ہندوئزم بہت سے بڑھڑا ہے بلکل افریقہ جو دیش جتنے بھی ہیں اور بقایا وہ پتہ نہیں کورین دیش تھا کہ کون سو اس میں بھی لڑکیا آئی تھی وہ آرتی کا اتا آ رہی تھی ہم آرتی سوری پوجہ بلکل وہ پوجہ کر رہی تھی پھر انہوں نے مطلب کہ وہ ٹیکہ سرک لگایا ماتے پہ وہ پتہ نہیں کیا تھا اور پھر وہ لارڈ گنیشہ کو بھی انہوں نے لگایا تو وہ ایک کافی اچھا ہمیں لگا کہ مطلب کہ آج کے ورلڈ میں مطلب کہ فورنرز بھی وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ آج کل زیادہ تر ایتھیسٹ ہی آپ کو ملیں گے بلکل لیکن ایسے لوگوں کو دیکھنا کہ جو ہندویزم میں اتنا مطلب کہ فوکس کر رہے ہیں وہ زبردست فیلنگ سے ہوتا ہے بلکل وجہ خوشوں میں شریک ہوتے ہیں باہر بھی لوگ زبردست فیلنگ محسوس کرتے ہیں بلکل کہ ان کی خوشوں میں شریک ہوتے ہیں برابر پھر آگے دیکھیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں نا کہ مسلم بھی آئے ہیں سائی بھی آئے ہیں ہندو پر آج بھی خوش ہوتے ہیں بلکل وہ پھر ہندو لوگ جو ہوتے ہیں ہندویزم کے جو ریلیجن کے اس طرح انگریزوں کو بھی دیکھتے ہوں گے مسلم بھی بھائی آئے ہیں تو ان کے خوشی کا اظہار ہی ایک ڈیوکیشن ڈیویلپمنٹ بینک نے پاکستان کو ایڈوائز کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نرندر موڈی انہی کے پرائیم منسٹر آف انڈیا نرندر موڈی جی کے جو پالیسیز ایڈوکیشن پالیسیز ان کو کوپی کرے اور اس سے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو ٹھیک کیا جائے بڑی عجیب سی بات ہے پاکستان میں یقین ہے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی اور وہ یہ سوچ رہوں گے کہ جی بھلا ہم بھار بھارت سے کوپی کیوں کریں ہم بھارت کی کوئی چیز کو کیوں سیکھیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ ایشن ڈیویلپمنٹ بینک نے بالکل ٹھیک ایڈوائز کیا ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایڈوکیشن میں جو ہے وہ کم از کم جو ٹیکس بکس ہیں وہ اور دوسری چیزیں جو ہے وہ بھارت سے سیکھی جا سکتی ہیں بھارت کے لوگ جس طریقے سے آگے بڑے ہیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز میں سی اوز لگے اور آگے کی طرف جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان سے بھارت گئے چاہے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ امبیسیڈرز رہے ہو یا کوئی بھی وجہ رہی اور انہوں نے کچھ سال بھارت میں گزارے ہیں اور وہاں پر رہ کر انہوں نے ایک دو کلاسز یا کچھ کلاسز جو ہے وہ بھی پڑھی ان لوگوں کے بات چیز سے صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ ایڈوکیشن لیول جو ہے وہ بھارت کا کتنا بہتر ہے تو پاکستان کو سیکھنے میں کوئی حرش تو ہونا نہیں چاہیے لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ہم مان کیسے جائیں کہ بھارت کا ایڈوکیشن سسٹم ہم سے بہتر ہے یہ تو ہم کبھی بھی نہیں ماننے والے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کو اگر ٹھیک کرنے کی بات کی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یہ مدرسے وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے یہ جو مدرسہ سسٹم پاکستان نے بنا کر رکھا ہے اس میں بھی پابندی ہو اس کو بھی بند کیا جائے اور ایک ہی ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ ا کیا جائے گا تب ہی پاکستان کچھ کر پائے گا اسی لیے میرا خیال ہے کہ جو ایڈوکیشن سسٹم کس حد تک خراب ہو چکا ہے یہ تو سب ہی جانتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ آج کل ایسے ہیں جو کہ جابلس ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی کئی جگہ پہ انہوں نے جاب اپلائی کی کئی جگہ پہ انہوں نے جاب جوائن کی اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا اس کی مین ڈیزن یہی ہے کہ ان کی جو ایڈوکیشن جس ایڈوکیشن سسٹم سے وہ نکل کر آئے ہیں اس میں انہوں نے یہ نہیں سکھا کہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے وہ وہی اپنی پرانی کسی پیٹی یہ کی چیز جو انہوں نے رٹ کر وہ اپنے سکول کالیج سے نکلے ہیں اسی کو اپلائی کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو موجود ہیں جو باہر نکل گئے لوگ وہ تو چلے چلے گئے کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ا کچھ بہتر طریقے سے کر لیا ہوگا اور وہ بھار جانے کے قابل ہو گئے کہ ان کو کوئی دوسری کنٹری ایکسیپٹ کر سکے میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو سکلز والے ہیں جو صحیح ایڈوکیشن لے کر گئے ہیں دوستو پاکستانیوں کو سن کر ہسی آتی ہے کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتنے جسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیواد